اشراقت نفسی بی نور من فہادی سین 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 کا مخرج ہوتا ہے سین کہاں سے نکلتا ہے تو میں آپ سب کو بتلا دوں کہ سین زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر پیچھے والے چار داتوں کے کنارے سے ادا ہوتا ہے جیسے کہ آپ دو داتوں کو بند کریں دو داتوں کو جوڑ دیں جیسے کہ ایسا میں نے لگا دیا ہے دو داتوں کو میں نے چھپکا دیا ہے اس کے بعد آپ اپنی زبان کے نوک کا کنارہ اندر سے ان چار داتوں کے اندر کے حصے کو تچ کریں اور اس کے بعد پریچھن سے ہوا ریلیز کریں سین سین میرے ساتھ میں کہیں سین جی الحمدللہ آپ لوگ صحیح کہہ رہا ہوں گے میں امید کر رہا ہوں سین جی ہم آگے بڑھتے ہیں اسی طرح شین شین آپ نے ٹیچر کو آپ کی بچپن میں آپ نے ٹیچر کو کلاس کے اندر دیکھا ہوگا جب آپ شرارت کرتے تھے کڑھ بڑھ کرتے تھے تو ٹیچر کہتی دی بچوں خاموش ہو جاؤ تو وہ جب کہتی دی تو وہ آپ کو شین کہنا سکھا رہی ہوتی تھی لیکن آپ اس کے اوپر کانسنٹریٹ نہیں کرتے تھے چلو میں آپ کو سکھا دیتا ہوں ٹیچر بھی نخل کرتے ہیں نخل کرنا اچھی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھی کر لینا شاہیئے شین کہاں سے نکلتا ہے پہلے اس کا میں مخراج آپ کو بتلا دیتا ہوں زبان کے بیچ اور اس کے مقابل جو اوپر والا تعلو ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے جین پڑھا تھا اسی طرح زبان کا جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر والے تعلو کو لگا دے اور پریجر کے ساتھ پریجر کے ساتھ طاقت کے ساتھ پڑھیں شین شین جیسا آپ کو ٹیچر غصے میں کہتے ہیں نا ویسنگ شین ہم آگے پڑھتے ہیں سوڈ کیا ہے سوڈ میرے ساتھ میں ایک منتبہ پڑھیں سوڈ اور ایک منتبہ پڑھیں سوڈ پڑھنے میں موٹا ہوتا ہے اور اس کی آواز میں تھوڑا سا موٹا پن ہوتا ہے سوڈ ہم نے جیسے پڑھا تھا سین ز ویسے سوڈ سین کی آواز سیٹی کی طرح ہوتی ہے ککر میں جو سیٹی آتی ہے س ویسے سین ہی نکلتا ہے لیکن سوڈ موٹا ہوتا ہے زبان کی نو اور سامنے کے اوپر نیچے والے چار داتوں کے کنارے سے ادھ ہوتا ہے دو داتوں کو ملا دیں اور اندر سے زبان کی نوپن چار داتوں کو ٹیچ کریں اور موٹی آواز کے ساتھ سوڈ 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 ادھ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم آکے چلتے ہیں واد 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 یہ بھی موٹا ہوتا ہے واد واد میرے ساتھ میں ایک منتبہ کہیں واد جی اس کا مقرد میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ یہ کہاں سے پراناؤنس ہو جائے یہ کہاں سے نکلتا ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کے دانوں کی جر آپ زبان کو تھوڑا سا کروٹ کریں اوپر لے کر جائیں ادھر کا جو آپ کے کنارہ ہوتا ہے دوبان کا یہ سیڈے جانب کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کو اوپر کے دانوں کو اوپر کے دانوں کے جر کو لگائیں جی واد اور موٹا پڑھے واد واد جی میں امید کرتا ہوں آپ اس کے اوپر پریکٹس کریں گا اور انشاءاللہ وہ آپ کو آسانی سے آ جائے گا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں پو 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 جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا تا ڈال یہ وہیں سے ادا ہوتا ہے پو لیکن اس کے آوات میں تھوڑا موٹا بن ہوتا ہے اور یہ پور پڑھا جاتا ہے پو زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر والے دانتوں کی جر یہ ادا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کی نوک زبان کی نوک اوپر کے جو دانت ہیں ان کی جر کو لگائیں پو اور آواز کو موٹا کریں موٹا کا پیری بیس کریں پو پو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہوگا اور میں امید کر رہا ہوں آپ بھی پراناؤنس بھی کر سکرے ہوں گے پو جی مشارطہ ہم آکے بڑھتے ہیں اسی کے حساب پو کا جو بھائی ہوتا ہے وہ وہ ہوتا ہے جی وہ کہ کیسے پڑھتے ہیں اس کا مخرج کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتلا رہا ہوں زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر والے دو دانتوں کے کنارے سے وہ ادا ہوتا ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا ثا ثا جیسے ہم نے پڑھا تھا ذال یہ جو دوبان ہے آگ کی اس کے کنارے کو اوپر والے دانت کے کنارے پہ رکھ کر آسانی پہ موٹے آواز کو ریلیس کرے تو وہ ادا ہو جائے گا وہ 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 جی ماشاءاللہ اس کے بعد ہم آگے چل جائیں آئین آئین اس کو پڑھنے کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آئین پورے طاقت سے آئین اور اس کو کہاں سے ادا کریں گے یہ کہاں سے پراناؤنس ہوتا ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا آئا جب وکس کا ٹیسٹ لیا تھا اسی جگہ سے جہاں پر ٹیسٹ لیا تھا وہیں سے اب ٹیسٹ کو تھوڑا سے گڑھ بڑھ میں مبتلا کریں اور طاقت لگائیں ٹیسٹ کی جگہ پر طاقت لگائیں اور حلق کے درمیانی حصے سے سعادہ کریں آئین 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 بولتے ہیں نا آئین کوئی درد ہوتا ہے آئین ایسا کرتے ہیں نا وہیں سے آئین آئین اس کے اوپر اچھی خاصی محنت کریں انشاءاللہ یہ بہت آسانی سے آ جائے گا بہت اچھی جیسے ہیں آئین جب کوئی درد ہوتا ہے بہت طاقت سے مار لگ جاتا ہے تو آئین کہتے ہیں نا تو وہی والا آئین جی اس کے بعد میں نکلتا ہوں آگے چلتا ہوں غین کی طرف غین جیسا کہ آپ نے ہم نے آپ کو پڑھایا تھا خو یہ حلق کے اوپر والا اوپر والا جیسا کہ خو پڑھے تھے نا وہیں سے غین 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 اس کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں فا کی طرف جی فا فا کیا سیادہ تو ہے بہت سیمپل ہے بہت ہی زیادہ سیمپل آپ کے اوپر کے جو دات ہیں وہ نیچے والے ہونٹ کے جو اندر کا گیلہ پن ہیں وہاں ہم داتوں کو رکھیں فا اور آسانی سے ہوا کو ریلیس کرے گا فا 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 جیسا کہ انگلیش میں کہتے ہیں فابلوس جی فا جی فا میں آگے چلتا ہوں آف 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 زبان کی جو جڑ ہے جہاں سے اسکیاں لیتے ہیں بچیاں چھوٹے بچی ہو جائیں وہ پکانا پکانا کھیلتے ہیں جب کوئی ڈیش بن جاتی ہے تو ایسا خالی موں کے پاس لگے جاگے ایسا کھرتے ہیں وہیں گز ہیں آف 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 جی کاف آگے چلتے ہیں کاف بہت سیمپل ہے کاف کاف جی ہاں کاف ہمارے سیمپل ہے اس کی مقرد جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہت آسان ہے آسانی سے ادا کیا جا سکتا ہے لام لام اور می می بہت آسانی سے ادا ہو جاتا ہے اس کی مقرد جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے می می ہوتوں کے ذریعے سے دو ہوت جب ملتے ہیں تو می ادا ہو جاتا ہے ایسے نون 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 آسانی سے ادا ہو جاتا ہے اس کی مقرد جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نون جب ادا ہو تو آپ کی آواز مو سے نکلے ناک سے نہ نکلے ناک میں آواز کو نہ لے کر جائے جی اس کے بعد واف 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 بہت ایزی ہے اور بہت سیمپل ہے اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے آسانی سے ادا ہو جاتا ہے واف 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 جی جب کوئی انگلیش میں کہتے ہیں کوئی اچھی چیز دیکھ لے واف کیا خوبصورت چیز ہے جی تو وہی واف اس کے بعد ہم آکے چلتے ہیں ہمزہ 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 اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ہا ہا یہ ہوا والا ہاتھ چھوٹا ہا ہے جہاں سے ہا 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 کہتے ہیں نا وہی سے ہا 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 جی ایک ہوا کا گولہ ریلیز کرتے ہیں اس کے بعد بہت ایزی جو ہے وہ یا ہے یا اس کو پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سب کو آتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس کے اوپر مشک کریں گے انشاءاللہ یہ آپ سب تجویز سیکھنے کی طرف مائن ہوں گے اور انشاءاللہ ہمارے ویڈیو سے آپ سب کو فائدہ ہوں گا تجویز جاننے کے لیے ہمارے سینل سے جڑے رہیں اور روزانہ ہماری کلیپس کو غور سے سنیں اور اس کے پر پرکٹس کریں لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ کل سے سورین سٹارٹ ہوں گے جزاک اللہ خیر وحسن الجزا